ہلو دوستو گوڈ ماننگ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ کیا رب صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسے کہ آپ نے لازٹ ویڈیو دیکھی تھی جس میں میں نے بتایا تھا بھائی ہمارے جو کیجز ہیں وہ سیل کے لیے ایبی لیبن ہیں تو ابھی دوستو کیا ہوا ہمارے پاس جو کیجز تھے بھائی ان میں سے یہ بڑا والا کیج جو ہے ابھی بھائی یہ بچا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک یہ والا کیج بھی بچا ہوا ہے ڈیلیوری کی دکت آ رہی ہے یہ تو ابھی تک یہ بھی چلے گا ہوتے ہیں اور دو جو کیجز تھے ایک سائیڈ میں رکھا تھا اور ایک اوپر رکھا تھا جس میں فینسی پیار تھا تو ایک بھائی آ کر وہ ہمارے پر ہی لے گئے تھے اور آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو دینے والا ہوں بہتی زیادہ اچھی گوڈ نیوز جس کو دیکھ کر آپ کو مزہ ہی آیا جائے گا اور اسی کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے بھائی اپنا لوف کافی زارا گندہ ہو چکا ہے تو میں سوچھا ہوں اس کی بھی صفائی کر دوں اور باقی جو بھی کچھ ہوگا اب آج کی ویڈیو میں ہمیں دیکھیں گے کہ اپنا سیٹ اپ اور لوف میں کیسا چل رہا ہے تو چلیے دوستو میں ویڈیو کو کرنے سٹارٹ اور ابھی دوستو میں نے اپنے کبوتروں کو بھی نہیں کھولا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہوں اپنے کبوتروں کو کھول دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہا ہے شاید جب سے ہم نے شفٹ کیا ہے اس کے بعد فرسٹ یہ سیکنڈ ٹائم ہوگا ویسے آپ شاید فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں گے کہ میں دوستو کھولنا ہوں اپنے سب ہی شیرازی کبوتروں کو جن کو بھائی ہم نے اپنے لوف میں شفٹ کر دیا تھا تو فائنلی دوستو دیکھ سکتے ہو یہ آ چکے ہیں ہمارے سارے کے سارے کبوتر باہر وہی دھوپ میں دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنے بہترین لگ رہا ہے تو ابھی دوستو میں تھوڑی دیر گھوم لیتے ہیں اور جب تک میں ان کا وارٹر رنگ کا نکال کر بھی باہر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھو دوستو ان کا وارٹر رنگ کر بھی میں نے نکال کے باہر رکھ دیا ہے اور یہ سارے بھائی گھوم رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اور کچھ گوڈ نیوز ہیں بھی ان یہ دوستو جو مجھے آپ کو بتانا ہے تو وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ دیکھو گئی ابھی کیا ہے یہ بھیڑ جو ہے نا یہ سوکی سوکی جم رہی ہے اور میں نے کچھ تنکے ڈالے تھے تو وہ بھی تھوڑے بہت کونوں پر جمع ہو گا ہے جیسے کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو ابھی میں اس کی پروپر جھاڑو کر دوں گا اور ابھی اپن چلتے ہیں دوستو سیٹ اپ کے اندر سیٹ اپ میں چل کے دیکھنے کیسا کیا ہے جب تک ہمارے کبوتر بڑی ار طریقے سے بھائی دھوپ سے کر رہے ہیں اور کچھ مٹی کھا رہے ہیں تو فائنلی دوستو آ چکے ہیں سیٹ اپ میں اور سیٹ اپ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کافی کم کبوتر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ دیکھو بھائی تو جب سے کے جھٹے ہیں بھائی نے صاف کیا ہے تو بھائی کافی زیادہ یہ بڑا بڑا لگنے لگا ہے اپنا سیٹ اپ اور فائنلی ہماری لککا نے ایک انڈا دے دیا تھا مجھے امید ہے کہ بھائی اس نے دوسرے انڈا بھی دے دیا ہو تو ایک ہی دیا ہے ارے یا لککا تم کیا کر رہی ہو کوئی بات نہیں تو فائنلی دوستو اس نے ایک انڈا دیا تھا اور ایک ہی انڈا ہے ابھی اس کے نیچے کوئی دکت نہیں اور یہ رہا بھائی اس کا میل اور یہ رہا بھائی ان کا بچہ اوالیٹی آپ کے سامنے ہے ماشاء اللہ سے بھائی انہوں نے بہت اچھے سے پالا ہے ابھی بچے کا مجھے تھوڑا پوٹا کھالی لگ رہا ہے اس کا ریزن نہیں ہے کہ ابھی ہم نے اپنے کبوتروں کو بھائی دانا نہیں دیا ہے تو جیسے یہ دانا کھالیں گے نا پورا یہ بھی اپنے بچوں کو دانا کھلائیں گے اور اسی کے ساتھ دوستو ان کا جو بچہ ہے نا میں آج آپ کو اس کا شوق کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو دوستو آپ یہ مکھی ہے اور ان کا آ رہا ہے بھائی بلیک بچہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے دوستو یہ ہماری کسی المنٹ مکھی کا ہے جس کا ہم نے انڈا رکھ دیا تھا بھائی یہ تھوڑا سنگھاس رہا ہے یہ سلور مکھی دیکھ سکتے ہو بہت اچھی کولیٹی کا بھائی یہ مکھی آ رہا ہے فل بلیک تو دیکھو بھائی آپ لوگ کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور ان کے نیچے بھی اپنے فیک ایکس رکھ دیئے تھے تو یہ بھی فیک ایک پر بیٹے ہوں میں کدھر یہ کیا ہوگا بھائی یہ اپنا نا مکھی پیار ہے وہ یہ اورے بھائی صاحب تو وہ جو کیج میں جو انڈا تھا وہ ان کا نہیں تھا تو دوستو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ شاید ہمیں انڈا جو ملا ہے وہ کم چانسز ہیں کہ ان کا ہو لیکن دوستو وہ اب ان کا نہیں تھا یہ کنفرم ہو چکا ہے اور کل اپنے صاف سوپائی کی تھی لاسٹ ٹائم ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم نے کیا تھا یہ نیسٹ بول ہوا اور یہ کٹورے ہوئے اینٹے ہوئیں ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا تھا مجھے لگ رہا ہے بھائی اس فیمل کو انڈا دینا تھا تو اس کو کہیں بھی جگہ نہیں ملی کیونکہ بھائی پیٹیاں نہیں بچیاں اب یہاں پر تو اس نے یہاں ہی پر کم فرڈیبل ہو کے یہاں پر انڈا دے دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بھائی نیو مکھی پیار تھا فائنلی اس نے انڈا تو دیا لیکن بھائی کس جگہ پر دیا ہے یہی تو ہو رہا ہے بھائی شفٹ نہیں کر پا رہا ہے نا تو کافی دکتیں ہو رہی ہیں ہماری کیا ہے جل سے ہل چھپی کرنا ہے اور ایک گوڑ نیوز میں آپ کو یہ دینے چاہتا ہوں کہ دوستوں ایک جگہ بھائی پیٹی کی جھگاڑ ہوئی ہے اگر بھائی آج شام تک ان کے پاس پیٹی ایویلے بل ہو جائیں گی تو ہم پیٹی لے کر آئیں گے اور میں سوچوں ہوں وہ ساری پیٹی لیاوں گا اور ہوا تو میں اس کی بھی ویڈیو مناؤں گا اور اپن پروپر ان کو سیٹ کر کے اپنے لوفٹ کے اندر بھی جمائیں گے بس وہ مل جائیں تو مل جائیں گے بھائی 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 شام تک آ کے دیکھ لینا شاہید مل جائیں اب شام تک کا ویٹ کرتے ہیں پھر ہوا تو میں آپ کو شام کو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا تو دیکھ سکتے دوستوں مشلہ سے اس نے ایک انڈا دے دیا ہے اس کے نیچے ایک انڈا ہے یہ اپنے دونوں ایک ہی بچے پیٹھی ہے سوری ایک بچہ تو اس کا مر گیا تھا یہ اپنے دونوں ایک ایک پیٹھی ہے جیسے ہم پہ پیٹی آئیں گی سب سے پہلے بھائی میں ان پیٹھ کو ایک ہی ساتھ شفٹ کر دوں گا جو بچوں پہ نہیں ہے تین پیٹھ تو رکیں گے اور یہ والا جو دوستوں پیٹھ تھا سیل والا تو یہ ابھی سیل نہیں ہوا ہے جس بھائی کو بھی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے قولیٹی آپ کے سامنے ہے دیکھ لو بھائی آپ لو پنک بار فی میل ہے ریڈ میل ہے سائز بڑا ہے جس کسی کو بھی چاہیے بھائی بہت زیادہ اچھی چیزیں مارکنگ دیکھ سکتے ہو میل کی وہ کلر بھی بھائی بہت زیادہ ڈارک ہے تو ابھی دوستوں کیا کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے اپن اپنے سبی کبوتروں کو بھائی دانا رکھ دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں ماشاءاللہ سے ہمارے سارے کے سارے کبوتر آگا ہیں دانا کھانے کے لیے یہ فینسی پیر بھائی سے آیا آدھت ہو گئی جانے کی بند کر دیں نا نہیں تو بھائی پکڑ کے تو دوستوں ہمارا جو فینسی پیر ہے جس کو لاس ویڈیو آبان نے گیج میں بند کیا تھا جو شاید گیٹ کھولا رہ گایا تو بھائی وہ باہر آ چکا ہے اور اس کا بچہ بھی اندر ہی ہے تو ابھی دوستوں یہاں پر تو یہی کچھ تھا بتانے کو میں نے سوچا تھا شاید لککہ نے دوسرے انڈا دے دیا لککہ نے تو نہیں دیا لیکن ہمارا جو نیو مکھی ہے اس نے بھائی ایک انڈا دے دیا ہے تو تھوڑا بیٹ کرتے ہیں شاید یہ دوسرے انڈا بھی دے دے گی پھر اگر اپنے پیٹیوں کی جگاڑ ہوئی تو اپن اس کو جفٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں ہمارے گریبار کا بچہ تھوڑی دیر میں جب اس کے پیرنٹ کھلا دیں گے تو اس کا پوٹا بھی ہو جائے گا بھائی فل تو چلتے ہیں اپنے لوفٹ میں واپس ابھی دوستو آ چکا ہے ہمارے سبی کبوتھرو دانا لوفٹ والے تو ان کو بھی اپن رکھ دیتے ہیں دانا یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ سارے کے سارے بھی آ چکے ہیں بھائی دانا کھانے کے لئے اور جب تک دوستو ہمارے یہ کبوتر دانا کھانے ہیں دیکھ لوں کا جوwwww کافی زیادہ ہے بھوکے تھے تو تمہ BEC Others Will میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے اس والے پورے لافٹ میں اچھے سے جھاڑو وغیرہ دے دوں اور اس کی اچھے سے ساف سفائی کر دوں تو پہلے میں اس کی جھاڑو دے دیتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہے بھی کبوتہ دانہ کھا رہے تھے تو میں نے ان کا دانہ ہٹا دیا تھا اور جب تک بھائی کیا کر رہا تھا بھائی سفائی کر رہا تھا یہ دیکھیں آپ بھائی نے اچھا ساف کر دیا ہے نارمل بیٹھے جو کہ بھائی اکھٹا ہو جاتی ہے باقی یہ دیکھیں آپ اوپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جتنے تھے بھائی سب آگا انہانے کے لیے فین ٹیل بھی آئے گا تو ان کو بھائی اپنہ نہانے دیتے ہیں تو دوستو فائنیلی میں نے کر دی تھی پورے لوفٹ میں اچھے سے جھاڑو دے دی تھی اور ہلکا سا اس پہ پانی بھی چھڑک دیا تھا تاکہ بھائی تھوڑے فرد نہ اوڑیں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اور اس میں میں نے کچھ ایڈ بھی کیا ہے تاکہ بھائی مچھر ہمارے لوفٹ میں نہ آئے اور اسی کے ساتھ ہمارے سب ہی کبوتروں نے بھی نہا لیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہ سب نہا رہے ہیں اور کچھ کبوتر دھوپ میں سوپنے کو چلے گئے ہیں تو اتنی دیر میں دوستو مجھے دھیان آیا کہ بھائی ایک گوڈ نیوز اور ہو گئی تھی جو مجھے آپ کو پتا نہ تھی اب آپ بولو کہ کیا تو دوستو ابھی آپ لوگ دیکھو بھائی فائنیلی ہمارا جو لیوینڈر ہے اس سے جو بھائی گرے بار فیمیر لگی ہوئی ہے یہ دیکھو دوستو آپ لوگ اس نے بھی ایک انڈہ دے دیا ہے جو میں نے ابھی دیکھا یہ دیکھو بھائی کہ کافی ڈرتی ہے تو میں ہاتھ ڈال کے اس کو نہیں اٹھاو گا نہیں تو یہ بھاگ جائے گی تو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ خود ہی اس نے دیکھا دیا کہ بھائی ایک انڈہ اس نے دے دیا ہے اور بھائی آپ کی حالت کیسی ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ بھائی بھیگا ہوا آ کر بیڑ گیا پیٹی میں تو کتنا عجیب سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس نے بھائی ایک انڈہ دے دیا تھا اس سے بھی اچھی بھائی گوڈ نیوز یہ ہوئی کہ دو انڈے دے دیئے ہیں کس نے بھی ہے میں آپ کو بتا دوں بھائی کس نے آپ بھی دیکھ کے بھائی بولو گے مزا آ گیا تو کچھ ہی دن پہلے دو یا تین ویڈیو پہلے ہی شاید دو ویڈیو پہلے ہی ہم نے دوستوں شفٹ کیا تھا ہمارا بلیک شیلڈ پہ جو سب سے پہلے سیٹ ہوا مطلب سب سے جلدی سیٹ ہوا باقی ان نے تو کافی پرشان کیا تو ہوا کہ دوستوں کہ اس نے ایک انڈہ دے دیا تھا بھائی کپ پرسوں تو ہم نے کہا کیا بھائی اس کی عادت بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے انڈہ دے دیا تھا تو ہم نے کہا کیا اس کے نیچے کٹورا رکھ دیا پرسوں شام کو ہم کٹورا خرید کے لائے تھے نایا اور ہم نے ان کے نیچے رکھ دیا تھا اور ان کی پیٹی کو ہم الٹا کر کے بند کرتے تھے کیونکہ فینٹیل تو ادھر بن دی رہتے ہیں کیونکہ ان کی عادت نہیں ہوئی تو ہم نے کہا کیا دوستوں کہ اس کو الٹا کر کے بند کر دیا کہ بھائی یہ دوسرا انڈہ بھی دے دے تو ابھی دوستوں دیکھ سکتے ہو کٹورا بھی رکھ دیا گھونسلے کے لیے گھاس بھی دی دی جو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو دوستوں ماشاءاللہ سے اس نے بھی بھائی دوسرا انڈہ دے دیا ہے تو بھائی یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہو چکی ہے فرسٹ ٹائم دوستوں اپنے گھر پہ اب بھائی یہ لوفٹ میں بریٹ کرے گا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارا لوفٹ تھا یہاں پر جب شفٹ کر رہے تھے تو لاسٹ میں ان کو شفٹ کرنا تھا بٹر فلائی سیٹین ایٹ ان کے نیچے سے بچے نکل لیا تھا اس کی ٹانگیں پھیل گئیں دی تو دوستوں مر گیا تھا اس سے پہلے اب یہ سیٹ اپ میں تھے جب ہی انہوں نے دو بچے نکالے تھے اس کے بعد سے ہم نے ان سے انڈے لینا ہی بند کر دیئے تھے ابھی سیٹ اپ میں بھی اس نے جاتے سے انڈے دیئے تھے لیکن ہم نے ہٹا دیئے تھے فائنلی اب دوستوں اس نے یہاں پر انڈے دیئے ہیں کیونکہ انڈے بھی دینے والی تھی دوستوں اسی لئے ہم نے اس کو لوفٹ میں شفٹ کیا تھا کہ اب یہ وہاں انڈے دے کے اپنے انڈے ویسٹ نہ کرے تو اب بھائی امید رہے گی کہ یہاں پر انڈے تو دے دیئے ہیں انڈوں کو انکیوبیٹ بھی کرے اور بچوں کو پالے بھی تو فرس ٹائم دوستوں اپنے لوفٹ کے اندر ان کے بچے نکلیں گے انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے تو جب بھی نکلیں گے میں آپ کو ضبور بتاؤں گا تو یہ بھائی بہت زیادہ اچھی گود نیوز ہوئی ہے آج کی ویڈیو کی کہ ہمارے بلیک شیل پیار نے فائنلی دونوں انڈے دے دیئے ہیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں کہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے بلیک شیل نے دونوں انڈے دے دیئے لیوینڈر کی فیمل گرے بال نے بھی بھائی ایک انڈے دے دیا ہے اسی کے ساتھ پورے لوفٹ کی بھی سفائی کر دی میں نے بھی آپ نے دیکھا اور اپنے کبوتر کو بھی نحلا دیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو یار ویڈیو کو لائک کرنا اور بھائی چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور سب سے انوکھی چیز یہ ہوئی کہ بھائی ہمارا جو نیا موکھی پیر ہے اس نے بھائی ہر کہیں پر ہی جہاں اس کو جگہ ملی اس نے انڈہ دے دیا تو ملتے ہیں ریسی اور ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ